بات تو ہے گھر کے اور تُو کے ساتھ سٹی آ جانا یقین مانو زلالت کا اللہ ترین مقام ہو جانا ہے بات کسے گئے تو اسلام علیکم اپنے بھائی جان کیا حال چاہ رہے ہیں سب کا آئی ہوپ آپ سب لوگ حریت سے ہوں گے مدہ میں ہوں گے جہاں ہوں گے ہوش ہوں گے انجوائے کارے ہوں گے اپنی لائف کو تھارہ بھائی آج شروع کر رہے ہیں ولاغ کو تین بجے ٹائم میں دیکھ تو پھر بھی ایک دفعہ اور ساڑھے چار ہونے والے ہیں تو آج تھارہ بھائی شروع کر رہے ہیں ولاغ کو ساڑھے چار بچے کیونکہ ارجنٹ لے جانا پاڑ گیا سیٹی تو اس لئے میں تیاری ہو گیا پکڑ رہا ہوں بس نہ آئے ہوں ابھی اور کنگی سیٹ کرنے اور نکل جانے سیٹی کریں گے ادھر چل کے میں آپ کو دکھاؤں گا کیا چیز لینی ہے کیا چیز نہیں لینی مطلب پورا وزر کر رہا ہوں گا آج لالم سب بزار بھی ہمارا سیٹی ہے جو وہ لالم سب بزار ہے تو اسے وہ بھی دکھاؤں گا آپ کو خیار ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دو کنگی کرتا ہوں اس کے بعد نکلتے ہیں بس تیاری ہو گیرہ تو یہ بس کرنی ہے لڑکو کا اور کیا کام ہوتا ہے شلٹ پہن لیے میں نے بس شلٹ یہی پہنتا ہوں اور ایک براؤن ہے تو کیونکہ ان کے فل بازو ہیں تو فل بازو مطلب کور کر جاتے ہیں بازو میرے تو پھر اس لیے فول بازو والی شلٹ پہن لے تو خیار تیاری مطلب پکڑتے ہیں تیاری یار کیا پکڑنیا یہ پکڑ دیا باز جو پکڑنیا کنگی کرتے اور نکلتے ہیں باز آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرو چلتے ہیں باہر جو بھی ہے سب تیرا تیرا نہیں ہے وہ میرا ہے باز باز سب سے پہلے ہم نے ایک اینک لینی hvad پہلے پہلے یہ پڑی ہے Peer ہے کہ اس آپ کے والے یہ دیکھتا ہی ہی ہے یہ کیا ہی کسی پسند ایو ہے ابھی دیکھتے ہیں اس میں کون محصہ تبیزری چل Post میں ہے یہ ابھیズца جائے سے پہلے ہم نے ایت اینک راہا چکلتے ہیں اینک لیہ سب دوسری ایت اینک ہوا پیرچا کریں ان کا تو ایسی بھی بیکار ہے یار لگا ہی نہیں ہوا بیکار تو نہیں ہے نا ہمارے لالا مسا کی فروٹ منڈی ہے ادھر سے شروع ہوتی ہے وہ ادھر سے لے کہ اتنی بڑی ہے ادھر تا ختم ہو دیا کہ بہت بڑی ہے منڈی لالا مسا کا بزار ہے آج رش کم ہی ہے پتہ نہیں کیوں لیکن کم ہی ہے رش ہی حالی سکتے ہیں مینی آویز لیٹر اگر کے اور ساتھ سٹی آ جانا یقین مانو کہ زلالت کا اترین مقام ہو جائے اتنا زیادہ کھجل کرتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو نا گوڈ مارننگ ہو گئے تھارا اگلے دن میں جار کل پتہ کیا سیسے میں آئے وہ رات کو گھر میں دیٹھ تو اس لئے پھر رات کو ویڈیو کوئی نہیں بنائی میرے سارے کام ابو نے کر دیا تھے بیگراؤنڈ پر ابو تو ہے نا شکر ہے اللہ پاک ابو سارے کام وغیرہ کر دیتے ہیں میں ساتھ دودھ بھی لینا تھا اور جیک کو بھی لے کے جانا تھا اور بھی دو تین جو کام مطلب روٹین میں ہوتے ہیں وہ ابو نے کر دیا تھے رات کو پھر اٹھ کے نماز پڑھے تھا جت کی شکر ہے اللہ پاک کا تو جو ہے نا پھر سو گیا اندر آکے باہر سوتے ہیں اندر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اگر باہر سوئے نا تو چھے بجے دو پانچ بجے نکل آتے ہیں تو پھر اسی ٹائم جاگا جاتے ہیں پھر میں اندر آ جاتا ہوں تو اس لئے پھر میں اندر آ گئے تھا آپ بھی اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی سین پارٹ جو بھی مطلب روٹین میں کام ہے تو دکھاتا ہو آپ کو تو چلتے ہیں ویڈیو کو لائک اور چینلوں کو سبسکرائب کر دو بائی حالت میری چنگلو جو ایسی ہوئی پڑی ہے ابھی چلتے ہیں نہ آتے ہیں اس کے بعد جوانا میں نے جانا سٹی یار مجھے سٹی اتنا صحیح بہا تظلیل ہوا پڑا وہ سٹی ایک دفعہ سٹی یار دو تین چکر دن کے لاغ ہی جاتے ہیں مطلب ایک گجرات کا چکر لگتا ہے اور ایک لالا مشاکر لاغ ہی جاتا ہے میرا صحیح بات ہے یہ دلالت کھانا پتا نہیں کب ختم ہوگا مجھے نہیں سمجھ جاتی لیکن دو چکر لازمی لاغ جاتے ہیں بائی کے لازمی میں اٹھنا ہوتا ہے میں نے چھوٹی بارے دن بھی یہ میری محمود بانے گا چلتے ہیں کیا دیکھتے ہیں سارا سین کام جام جو ہے چلتے ہیں پہلے نہ آتے ہیں نکلتے ہیں پھر ناشتا وغیرہ تو کارلی ہے میں نے ویسے میں سکرپٹیڈ مال بنا رہا تھا دہ لیٹ کے یار میں نے ناشتا وغیرہ کارلی ہے کب کا اٹھا ہوں چلتے ہیں چلتے ہیں چلو بائی کی حالت دیکھو میں باس ادھر لیٹا ہوا تھا سویا بھی مطلب کام ہیوں ایک آدھا گھنٹہ سویا اور اس کی حالت چاہ کرو میں نے پھول چنگڑو جیسے کیوئی ہے یہ میرا موبائل پڑھا ہوئی ہے سویا میں ادھر تھا موبائل میرا ادھر پڑھا ہوئی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ مطلب کچھ بھی میرے نا لگا لکا رہا رہا ہی کاؤپ دی سی جو دیکھ دی 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 کیوڑے ہاتھ جشدہ کے ہونے جاندے ہوگے نو پینتھالی ہوئے ہوئے سونی بار یار پیاری تو ہیرم جے یہ پساند آگئے باٹ اسے شادی مادی کار دینیا میں نے باٹ لالے ہی دنے آجے یاری آئے 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 سب کچھ بتاتا ہوں دو مینہ ٹھکو باس مکہ آپ کو بتایا آپ سے گار میں 1 دن سے ligتا ہوں آئے آئے پہ کچھ چٹاکے پیپ س لیے خانے لگا رہا پیٹی ایم اسے گے ہر blek لکھ بہت بہت چٹینا تو چلتے ہیں اوپر جاتے ہیں کچھ چیز دیکھ سے کھاتے پیتے ہیں کیونکہ گھر میں بہر ہو کہ دلیل ہو اوپر ہے تو اس لیے چلتے ہیں اوپر اب لاکھ لگا دے تو میں ابھی ایٹی ایم سے اوپر دکھایا آپ کو موسیقی یقین مانو ایک گھنٹے میں تین دفعہ ایٹی ایم میں آ چکا ہوں میں اتنا زیادہ اپنے پاس پیسے ہیں تمہیں نیائی تھی کندر کندر گیا ہوئے مجھے تو بھی لے دیرہا وہ پیسے میرے پاس کندر ہے آئے تو ہم کھانے ہی ہیں لیکن آپ کو پتا ہے اوردو کے ساتھ آئے نا تو وہ بزار کا لازمی چکر لگوا اوپر سے آپ کو پتا ہے کہ میرا سیٹی کا لازمی چکر لگتا ہے لگتا ہے فری کا تو ابھی جا رہا ہوں یار بزار ادھر سامان لینا ہے کھاپ ہی تو ہم نے دیا ہے بس سامان لے کے پھر چلتے ہیں لیول کی خوالی ہوئی ہے اب میں ہو گئے ہیں فری لیکن پوری طرح فری نہیں ہوا کیونکہ ابھی میں جا رہا ہوں کبرستان اس سے ادھر فاتح ہوگا رپتے ہیں اس کے بعد جانے ہیں جم کام ابھی بہت زیادہ ہے اس کے بعد دودھ لینے بھی جانا ہے اس لئے جلدی سے چلتے ہیں کبرستان پانچ ہو گئے ہیں سیٹی سے میں آیا تھا پانچ منٹ میں مو دویا پانی پیار نکل آئے ہیں دوبارہ اب چلتے ہیں کبرستان آہ آج یار گرمی بھی بہت زیادہ ہے سورج کی طرف گلتی سے مو کار لو سورج انکر تو سیدھی سیدھی چپیڑے مارنا شروع ہو جاتے ہیں کتنی زیادہ گرمیاں دوبی تنی زیادہ دیکھتے ہیں خیر راشتر اس تو موسم چینج ہو رہا ہے سردیوں اگر آئی جائیں جلدی جلدی انشاءال مجھے ویسے پرسنلی گرمیاں پسان رہا ہے کیونکہ گرمی میں رونے کر رہتے ہیں سردی میں سارے اندر اپنے گروں میں پڑے ہوتے ہیں اس لئے گرمیاں بیٹھ رہا ہے ابھی بھی موسم کافی پیارا بنا ہوئے ہیں لیکن گرمی ہے بس یار اب میں ہو گئے ہوں فری اب میں جا رہا ہوں جیم آج کافی دن بعد جیم جا رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے گر میں مہمان آئے ہوئے تھے اندر بھی دی تھا پھر اس لئے جیم کوئی نہیں گئے آپ ہی سب کیا رہا ہے جانے جیم جیم آج سب بیٹھو چلو جیم کے اندر جب بندہ تاخل ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے ایسا بوسٹ اپ ہوتا ہے کیونکہ بندے کو لگتا ہے بس سارا وزن آج اٹھا کر میں نے چلا جانا ہے تو بس سب ہی لگا رہے ہیں بتاتے ہیں آپ کو کون سی گیم لگا رہی ہیں میں پچھلے دنوں آیا تھا میں نے شوٹی ایک کیا ہے پچھلے دنوں جب آیا تھا شورڈر بھی ہو گئی تھی بائٹ رائے بھی ہو گئی تھی ونگز کی بیک لگاتا ہوں لٹکنے والے ان کو پول اپس کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں لٹکنے والے نکالے ابھی چسٹ کی لگاتے ہیں ونگز کی لگاتے ہیں آدھا گھنٹا ہے آج جا رہا ہوں بس واپس جا رہے ہیں چابی اندر ہی ہے چابی اندر رہے ہیں اور میں جم لگانے اندر چلا گیا آدھا گھنٹا لگا ہے بس اللہ دو آلے ہو جانا بائی جان تھا گیا ہوں بہت زیادہ بائی جان رہے ہیں بائی جان رہے ہیں ابھی ٹائم تو زیادہ نہیں ہوا لگا پھر بھی جا رہوں گا گھر میں بھی زیادہ کام ہے مہمان وگر آئے ہوئے ہیں اس لئے کام بہت زیادہ ہے اس لئے بز کر جا رہے ہیں اندر یہ سارے کرکٹ کھیلنے ہیں مجھے اپنے پرانے دن یاد آگئے جب ہم بھی کرکٹ کھیلتے تھے رڈی پہ اتنی زیادہ وام اتنی چاہ ساتھی تھی صحیح بات صبح سے لئے کے شام تک بس کرکٹ کھیلتے رہتے تھے ابھی بھی میرا بہت زیادہ دل کرتا ہے لیکن اب کوئی ہے نہیں کھیلنے والا اس کے ساتھ بندہ کھیلا تو کھیل دینا سکتا ہوں فیلک سیڈ بس یار اب نماز کا بھی ٹائم ہونے والا ہے بائی کو باہر ہی کھڑا کر دیتا ہوں تھوڑے در بعد بس آزان ہو گئے تو نماز پڑھنے چلے جائیں گے شکریہ بھاگ جاؤ گار آزان ہو رہی ہے چلتے ہیں نماز پڑھنے اب ہم فری ہو گئے ہیں ابھی میں دودھ لینے جانے ابھی بھی میں فری نہیں ہوا ابھی تو میں فری نہیں ہوا سر کیا ہے آپ کا ٹھک ٹھک ٹھا بیش Kita سیٹ ہے سکول جاتے ہونņا کھن کا سکوت ہر زندہ آپ دعوی ابھی رات دس کا ٹائم ہے ٹ وجہ ابھی رات عُوال لپنی آپ سیکھنے آئے ہیں ایڈیٹنگ بھی سیکھنے آئے ہیں اور ویڈیو بنانے بھی سیکھنے آئے ہیں تو بناو نا کیسے بنا رہے ہیں یہی میں پوچھ رہا ہوں ابھی بھائی کو ویڈیو نے بنانی آ رہی وہ ساتھ ایک دوست ہے ان کا یہاں کذن ہے اس کو ساتھ لیتے ہیں وہ اس کو سامنے کھڑا کرتے ہیں وہ ویڈیو ان کی بناتا ہے مطلب ایسے موبائل پکڑ کے نہیں بناتے سائیڈ سے دوسرا بندائی کی ویڈیو بناتا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ موبائل کو جیسے میں نے بتایا آپ کو ویسے پکڑو کوشش کوشش کر رہے ہیں اگر اصل میں نیو ملاگر ہے تو اس لئے تھوڑا بہت کنفیوز بھی ہے اور جو اینا ویڈیو بنانی نہیں ہاری بس ایک دن تاکہ انشاءاللہ انشاءاللہ آ جائے گی انشاءاللہ آ جائے گی تو بناو نا آپ ویڈیو یار ابھی ایک منٹ یار میں بائی کو سکھا موسیقی